گرہ منتری ڈاکٹر نروتم مشرا نے پورو سی ایم کملنات پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ کملنات سڑک پر اترنے کی بات کرتے ہیں جنتا کے دل میں اترنے کی بات نہیں کرتے کملنات نے اپنی پوری پارٹی سڑک پر لا دی ہے نروتم نے جیتو پڑھواری پر درج ہوئے پرکرن کو سہی ٹھہراتے ہوئے کہا کہ ان کی سرکار میں کبھی غلط پرکرن درج نہیں ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس کے پندرہ مہینوں میں ان پر جھوٹے پرکرن لگائے گئے تھے پور مخمتری کملنات کی دوری مانسکتہ کی رائی نیتی کو لے کر گرہ منتری نروتم مشرا نے کملنات کو آڑے ہاتھوں لیتی ہوئے کہا کہ کملنات سڑک کی بات نہ کریں تو اچھا ہے وچن نہ دیوانے پر جوترہ در سندھیا نے سڑک پر اترنا کی بات کہی تھی تب انہوں نے کہا تا اتر جاؤ پوری سرکار سڑک پر آگئی انہوں نے کہا سلک پر اترنے کی بات کرتے ہیں جنتا کے دل میں اترنے کی نہیں چنوارا کے باہر بھی زنسار ہے نروتم مشرا نے پور منتری جیتو پٹواری پر ہوئی ایف آئی آئر کو لے کر کہا جیسا انہوں نے کرت کیا ہے ویسی کروائی ہوئی ہے نروتم مشرا نے کہا جیتو پٹواری پر گلت پرکرن درج نہیں ہوا ہے کانگریس کی پندرہ مہینے کی سرکار میں مجھ پر جھوٹے پرکرن درج کیے گئے تھے میں اس کا چشمدید گواں ہوں انہوں نے کہا کمالنات کی سرکار نے نہ تو بیروشگاروں کو روشگار دیا نہ ہی بیروشگاری بھتتا پندرہ مہینے میں آدیواسیوں کے لیے کچھ نہیں کیا گیا کانگریس نے وشن پتھ میں کہ یہ وعدوں کو نہیں نبھایا سڑک پر اترنے کی بات انہیں کہی اب میں تو کہوں گا کیا کمالنات جی آپ بھی باروار سڑک کا جکری کر دیتے ہیں کبھی جنتا کے دل میں اترنے کی بات کرو چھند باڑا سے باہر بھی ایک دنیا ہے اس کو دیکھو اور کمالنات جی سڑک سب دو بڑا آپ کے لیے پریج بالا ہے بہت نقصان کرتا ہے آدھرنی سندیا جی نے کہا تو آپ نے کہا کہ آجائیں سڑک پہ پوری سرکاری سڑک پہ آگئی آپ نے پوری پارٹی سڑک پہ لادی ایک بات ان سے جرور پوچھوں گا جس بسے کو لے کے وہ سڑک پہ آنے کی بات کر رہے ہیں ایک بھی کارکرتہ ایسا ہے جس پہ جھوٹا کیس لگ گیا ہو ہم نے پہلے بھی پندرہ سال سرکار چلاتے آ رہے ہیں ایک نہیں لا سکتے وہ جھوٹا کیا جس کیس کے کاران سے وہ کہہ رہے ہیں پورو بنتری کے اس پہ کیس جھوٹا لگا ہے جواب دیں کہ جھوٹا لگا ہے کیا اس پہ کیس میرے سے پوچھو سامنے آجاؤں میں بتاؤں گا جھوٹے کیس کیسے لگتے ہیں پندرہ مہینے میں آپ نے کیسے لگایا تھے جھوٹے کیس میں سویم چسما دی دوں ساکشی ہوں اس کا آپ اپنے لاؤں میں اپنے لاتا ہوں پھر سمجھ میں آئے گی کیسے جھوٹے کیس لگتے ہیں پیٹ آئیسولیشن کو لے کر نرطم عشاء نے کہا کہ گریب اور مدیم ورک کے لیے پہلے کی طرح ساری فوضائیں مفت میں رہیں گی جو سکشم لوگ ہیں جن کے گھر بڑھے ہیں وہ گھر پر ہوم کورنٹین ہو سکتے ہیں اور اگر اسپطال میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں تو وہ پیٹ بھرتی ہو سکتے ہیں لیکن سبھی پرسیتیوں میں شرطوں کے ساتھ کار کرنا ہوگا کرونا کے چلتے سارجنے کستانوں پر گنیش مورتی استحاپیت کرنے اور تاجیوں پر رکھ لگا دی گئی ہے انہوں نے کہا سبھی لوگ تیوار اپنے گھروں میں منائیں مدی پردیس سرکار کے دوارہ سبھی گریبوں کے لیے سبھی مدھیم برک کے لیے نسلک چکت سا بیوستہ ہے اس سے یہ کوئی پربابت نہیں ہونے والی ہے سمپند لوگ وہ لوگ جن کے پاس میں بڑے مکان ہیں فارم ہاؤس ہیں بنگلے ہیں وہ ہوم آویسولیشن ہونا چاہے تو ان کو انمتی ملے گی سرتوں کے ساتھ وہ اگر پیٹ کارنٹائن ہونا چاہتے ہیں تو ان کو انمتی ملے گی سرتوں کے ساتھ لیکن وہ سبدہ جو نسلک ہے وہ یتھاوت جاری رہے گی اس لیے پراتھنا آپ سب کے مادیم سے کرودھ کہ کوئی بھی گنیش جی کی پرتما کو سارجنے کی ستھان پہ نہ لگائیں وہ گھر میں پوجن کریں نہ تو جلوس نکلے گا گنیش جی کے وسرجن کا نہ تاجیے نکلیں گے محرم کے نہ نبدرگا کی جھاکیاں لگیں گی کوئی بھی راجنیتک کارکرم نہیں ہوگا کوئی بھی ساماجک کارکرم نہیں ہوگا کوئی بھی دھارمک کارکرم نہیں ہوگا کوئی بندارے وغیرہ نہیں ہوگے جو کیندر کی گارڈ لائن میں پانچ کی بات دیتا ہے وہ یتھاوت جاری رہنے والی ہے سنگیت 300 لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھےلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجنیتی سے کھوٹ میتی تا دکھر نیوز آپ کے حقوں آپ دیکھ رہے ہیں دکھر نیوز